آپ سپر سلامتی ہو علی اعجاز تمیمی کا لکھا ہوا ہے منزل دکھا کے رہ روی سونپ دی گئی یعنی کہ غم میں لاکے خوشی سونپ دی گئی بنتا ہی جا رہا تھا انا کا سوال وہ اچھا ہوا جو اس کی کمی سونپ دی گئی دنیا کو میرے دل سے چراغان کیا گیا حد ہے مجھی کو تیرہ شبی سونپ دی گئی میرے جنوں کو دے کے سفر کوہ کاف کا ایک اور شخص کو وہ پری سونپ دی گئی ہم لوگ جو بڑوں کے مخالف تھے اس لیے بے فیض دار جھوٹی صدی سونپ دی گئی ناظرین میں ہوں یعاصر رشید اور آپ میرا وی لاک دیکھ رہے ہیں ناظرین پاکستان تحریکہ انقصاف سے بللا چھن جانے کے بعد ان کے نشانات کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے ان کے بیشتر رہنما یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تزہیق کا نشانہ بنایا گیا ہے جس طرح کے نشانات ہمیں دیے گئے ہیں کسی کو جوتا کسی کو چمٹا کسی کو بیندن یعنی اس طرح کے نشانات دے کے ہمیں باقاعدہ تزہیق کر نشانہ بنایا گیا بیشتر رہنماوں کی جانب سے مختلف کوٹس کے اندر یہ اپیلیں بھی دائر کی گئی ہیں کہ ہمارا نشان تبدیل کروایا جائے اور ہمیں مختلف نشانات دیے جائیں یہ نشان دے کے ہمیں یہ سسٹم سے باہر کر رہے ہیں میں اب بھی ان لوگوں میں خود کا شمار کرواتا ہوں کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ فیصلوں کے بعد مجھے امید ہے کہ مستقبل میں اسی فیصلے کی روشکی میں عام انتخابات کو بھی تقنیقی نظر سے دیکھا جائے گا تو میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں جو نشانات دیے گئے ہیں اس پہ بھی بیانیاں بنایا جا سکتا ہے جس طرح سے بینیسٹر گوہر کو چینک کا نشان دیا گیا ہے تو وہ بیانیاں اس کا یہ بنائیں کہ مخالفین کو ہرائیں گے گرائیں اپنے پاس بولائیں گے اور ابھی نندن کی طرح اسی چینک میں چائے پہ لائیں گے جس طریقے سے شاکت یوسف زی صاحب انہیں ریکٹ دیا گیا بلہ موجود نہیں ہے بلہ کلی طور پر اس کا بیانیاں بن سکتا تھا لیکن ریکٹ کا بھی بیانیاں بن سکتا ہے کہ مخالفین کو شٹل بنائیں گے اسی ریکٹ سے ادھر ادھر گھومائیں گے جس طریقے سے پاکستان تحریکی انصاف کے مرکزی رہنما شہریار افریدی کو بوتل کا نشان ملا تو وہ بوتل کا بیانیاں یہ بنا سکتے ہیں کہ نظام کے مخالف جنوں کو پکڑ کر لائیں گے اور اسی بوتل میں بند کروائیں گے اب جس طریقے سے سابق وزر خارجہ شاہ محمود قریشی کے صاحبزادی مہربانوں قریشی جو ہیں انہیں چمٹے کا نشان ملا ہے تو وہ چمٹے کا کیا بیانیاں بنا سکتی ہیں کہ شاہ جی چھا جائیں گے اور چمٹے کے بیچ میں رکھ کر مخالفین کو بجائیں گے اس کے علاوہ عمیر نیازی جو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت مرکزی قیادت میں اُبھر کے سامنے آئے ہیں تو ان کا انتخابی نشان دروازہ ہے تو وہ اس کا بیانیاں یہ بنا سکتے ہیں کہ وہ بھی دن آئیں گے کہ یہی دروازہ کھول کر پارلیمنٹ تک جائیں گے اب شویب شاہین صاحب ان کا انتخابی نشان جوتا ہے بظاہر تو تزہیق کے قابل لیکن وہ اس کو بیانیے کے طور پر اگر بنانا چاہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ انصاف کے ٹائگر آئیں گے پھینٹا لگائیں گے اور مخالفین بھاگ جائیں گے بیانیاں بنانا ہے نا ذہن کی سوچ کو تبدیل کرنا ہے جمشید دستی صاحب ان کا ہے ہارمونیم اب ہارمونیم کا کیا بیانیاں یا نعرہ بن سکتا ہے تو ہارمونیم کا یہ نعرہ بن سکتا ہے کہ ہارمونیم بجائیں گے مخالفین کے دکھوں پر گائیں گے اور خود مسکرائیں گے مقصود خان جتوئی ہیں ان کا حکہ ہے اب ہکے کو بیانیاں یا نعرے کے اندر لے کے آنا ہے تو ہکے کا کش لگائیں گے سارے غم بھولائیں گے اچھے دن بھی آئیں گے شہرام ترکہی صاحب ہیں ان کا انتخابی نشان بتخ ہے تو اب بتخ کو نعروں کے اندر یا بیانیاں کے اندر کس طریقے سے لا سکتا ہے تو یہ اس طریقے سے آ سکتا ہے کہ ظلم کے بہتے دریہ میں بتخوں کی سورت جائیں گے اور گیت امن کے گائیں گے رانہ ساجد شاکت ہیں ان کا ہے وکٹ کا نشان اب وکٹ کے نشان کو کس طریقے سے وہ عوام کے اندر لے کے جا سکتے ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ بلہ ہم سے چھین لیا اب ان کی وکٹ گرائیں گے اور جیت کا جشن منائیں گے ملک آمیڈ ڈوگر صاحب ہے ان کا انتخابی نشان گھڑی ہے تو گھڑی کے انتخابی نشان کو اگر نعروں میں لے کے آنا ہے تو گھڑی پہ بہر لگا کے ہم اچھے وقت کو لائیں گے پھر ہم موج بنائیں گے فضل حکیم صاحب ہے پاکستان تحریک انصاف کے رانوما جو ان کے حمایت یافتہ ہیں ان کا انتخابی نشان ککر ہے اب ککر اس کا نعرہ کیا ہو سکتا ہے جیت کا گانا گا کر ہم ککر سے سٹی بجائیں گے اور نئی حکومت بنائیں گے سابق وزیر خارجہ شاہم امود قریشی صاحب ہے ان کا انتخابی نشان انہیں تھرپارکر سے مور دیا گیا تو اب اس کو کس طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے خود مور کی طرحیں ناچیں گے اور اپنے سب حریفوں کو تگنی کا ناچنا چاہیں گے یہ اس طریقے سے نعرے بنا کے میدان اترا جا سکتا ہے جیت کے لیے اگر آپ کے پاس جنگ لڑنے میں ہتھیار نہ بھی ہونا تو ٹہنیوں سے بھی لڑا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے فیلڈ خود بنانا پڑتی ہے لیکن آج سپریم کورٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لیول پلائن فیلڈ نہ ملنے کے معاملے پہ الیکشن کمیشن کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواست دی گئی تھی وہ واپس لے لی گئی تو درخواست واپس لینے کے بنیاد پہ نمٹا دی گئی ہے چیف جسس پاکستان کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کے اوپر آج سمات کی دورانے سمات پاکستان تحریک انصاف کے وقیل لطیف خوصہ نے یہ کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کو واپس لے رہے ہیں جمہوریت کی بقا کے لیے ہم عوام کی عدالت میں جانا پسند کریں گے لطیف خوصہ صاحب نے آج عدالت کے روبرو یہ بھی کہا ہے کہ مجھے ہدایات ملی ہے کہ درخواست واپس لے لی جائے انہوں نے کہا کہ آپ کے تیرہ جنوری کے فیصلے سے ہماری دو سو تیس سے زائد نشستیں چھن چکی ہیں ہم آپ کی عدالت میں لیول پلائنگ فیلڈ کے لیے آئے تھے لیکن تیرہ جنوری کی رات ساڑھے گیارہ پر ایسا فیصلہ سنایا گیا جس سے پاکستان تحریک انصاف کا شہرازہ بکھر چکا ہم اب کیا توقع کریں کہ ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ ملے گی تو لطیف خوصہ صاحب نے عدالت کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ آپ احکامات دے سکتے ہیں ہم آپ کی عدالت میں یہ کیس نہیں لڑنا چاہتے اس پر چیف جسس صاحب نے کہا کہ ہمارا فیصلہ ماننا ہے مانے نہیں ماننا تو آپ کی مرضی ہے تو لطیف خوصہ صاحب نے جواباً ان کو یہ کہا ہے کہ آپ نے تو پاکستان تحریک انصاف کی فیلڈ ہی چھین لیے الیکشن کمیشن صرف انتخابی نشان واپس لے سکتا ہے ایک جماعت کو پارلیمان سے باہر کر کے پابندی لگائی جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدوار آزاد انتخابات لڑیں گے اور کنفیوزن کا شکار ہو جائیں گے جسٹس مسارت حلالی صاحبہ نے آج جو سمات تھی اس میں یہ سوال پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات شفاف نہیں ہیں جس پر لطیف خوصہ صاحب نے مسارت حلالی صاحب کی طرف سے اٹھائے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ انتخابات تو بالکل غیر منصفانہ ہم نے عدلیہ کے لیے خون دیا ہم نے عدلیہ کی بحالی کے لیے قربانیاں دیئے چیف جسٹس نے لطیف خوصہ صاحب سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ ہمیں بھی بولنے کی اجازت دیں دوسرے کیس کی بات اس کیس کے اندر کرنا مناسب نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا ملبا آپ ہم پر نہ ڈالیں لطیف خوصہ صاحب نے کہا ہم نے جس جماعت سے اتحاد کیا اس کے سربراہ کو منظر عام سے غائب کر دیا گیا اور پھر وہ پیش ہوا تو اس سے پریس کانفرنس کروائی گئی اتحاد کرنے پر بھی اب ہم پر مقدمات بنانے کی تیاریاں کی جاری ہیں آپ کے فیصلے سے ہمیں پارلیمانی سیاست سے نکال دیا گیا ہے آپ کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ آزاد انتخابات لڑیں گے پاکستان تحریک انصاف کی وقیل نے چیف جسٹس سے مقالمہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران میں سے کسی کو ڈونگا کسی کو گلاس دے دیا گیا آپ کے پاس آئین کے آرٹیکل ایک سو ستاسی کے تحت اختیارات ہیں آپ احکامات دے سکتے ہیں ہم آپ کی عدالت میں یہ کیس نہیں لڑنا چاہتے ہیں آپ اگر احکامات دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے احکامات دے دیجئے اس کے بعد سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے لیول پلائنگ فیڈن نہ ملنے پر الیکشن کمیشن اور پاکستان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی ہے اب پاکستان تحریک انصاف میدان کے اندر ہے ازاد امیدواروں میں لیکن بیشتر جگہوں سے یہ اطلاعات ہے کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ یہ حمایت یافتہ ہے دوسرے افراد اپنی درخواستیں واپس لے لیں تو بے شمار جگہوں سے بہت سے افراد نے اپنی درخواستیں واپس نہیں لیں تو پاکستان تحریک انصاف اس وجہ سے کنفیویجن کا شکار ہو چکی ہے کہ درخواستیں واپس نہ لینا ان کے ووٹ بینک کو تقسیم کر دے گا اور بے آخر اس کا خمیازہ انہیں بھکتنا پڑے گا دوسری جالب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی انتخابی نشان سے متعلق اپیل آنے پہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف اپنے انتخابی نشان بلنے سے جب محروم ہوئی ہے تو اب اس کی جماعت کے امیدواران آزاد حیثیت میں آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اب حصہ لیتے وقت جو مشکلات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رانماؤں اور کارکنوں کے مختلف الزامات اور مقدمات میں گرفتاریوں کا سلسلہ گزشتہ کئی ماہ سے جاری ہے لیکن اس کے ساتھ انتخابی نشان کی عدم موجودگی میں الیکشن لڑنے کے معاملے کو مزید پیچیدہ نوعیت کا کر دیا گیا ہے جس کا اظہار اس جماعت کے سوشل میڈیا صفحات کہ فیڈ دیکھ کے بھی بہ آسانی لگایا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے وہاں سے ترویج کی جا رہی ہے پاکستان کی انتخابی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہونے جا رہا ہے پہلے اس سے نہیں ہوا کہ کسی سیاسی جماعت کو اپنے معروف انتخابی نشان کے بغیر عام انتخابات میں اترنا پڑنا ہے ہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا کہ اس کا تلوار نشان لے کے اس کو تیر نشان دے دیا گیا تھا لیکن اس کو متبادل نشان ایک ضرور ملا تھا ایسا نہیں ہوا تھا کہ کلی طور پر نشان غائب ہوا الیکشن کمیشن کی طرف سے تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کا انتخابی نشانہ الوٹ کیے جا چکے ہیں جو آئندہ عام انتخابات میں اس جماعت کی نمائندگی کے دعوے دار ہوں گے گزشتہ کئی برسوں کی اگر بات کی جائے تو بلنے کہ انتخابی نشان پر میدان میں اترنے والی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے کسی حصے میں بینگن کا انتخابی نشان آیا کسی کے حصے میں ڈھول آیا کسی کو وائلن ملایا کسی کو چارپائی ملی ہے انسانی آنکھ ملی ہے دروازہ ملائے گھڑے آل ملائے ہوائی جاز دارانتی بینچ بھیڑ سمیت بہت سے انتخابی نشان اس وقت الیکشن مہم کا حصہ ہے اور تحریک انصاف کے جن رہنماؤں کا یہ نشانات الوٹ ہوئے ہیں وہ اس کی تشہیر کے اندر مصروف ہیں اور کچھ مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر احتجاجن مصروف ہیں اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے ایک انتخابی جلسے سے خیداب کرتے ہوئے تحریک انصاف کے ووٹرز کو کہا ہے کہ اب بلہ رہا نہیں ہے اب تیر پر مہر لگائیں کیونکہ اب مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے کیونکہ ملک کی ایک بڑی پارٹی اس کا لیڈر اگر یہ بات کر رہا ہے کہ پارلیمانی جو سیاست ہے اس سے ایک بڑی جماعت باہر ہو چکی ہے تو پھر مشکلات تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اسے بیانی کے طور پر کس طریقے سے ڈھال سکتی ہے ہر حلقے کے اندر ایک نشان کو بیانی کے طور پر ڈھالنا ایک مشکل ترین ٹاسک ہے اور پھر اس کو اپنے حق میں بھی لے کے آنا یہ بھی ایک بہت مشکل ٹاسک ہے کیونکہ مشکل یہ ہے کہ اب ایک عام ووٹر یہ کیسے پہچان کر سکے گا کہ اس کے حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا دعویدار اصل امیدوار کون سا ہے اس مسئلے کا حل نکال تو پاکستان تحریک انصاف نے تو کہا ہے کہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے اپنے امیدواروں کی پہچان یقینی بنانے کی خاطر ایک ویب سائٹ بنائی ہے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدواروں کے فیرس بما الوٹ شدہ انتخابی نشان دستیاب ہوگی لیکن سوال یہ ہے کہ دہاتی علاقوں میں دور دراز علاقوں میں ویب سائٹ کو اوپن کر کے اس کا مشاہدہ کرنا یہ کتنے لوگوں میں رواج اس وقت ہے کیونکہ شہروں کے اندر تو آپ دیکھ لیں ویب سائٹ اس کو وزرڈ بہت کم لوکیا کرتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں ریلز دیکھتے ہیں ویب سائٹ کی رسائی بہت کم ہوتی ہے اس کے علاوہ دور دراز علاقوں میں جہاں پہ ایڈروائیڈ موبائلز بھی موجود نہیں ہے تو وہاں پہ ویب سائٹ کے ذریعے کس طریقے سے تشہیر ہوگی تو وہاں کے امیدواروں کے لیے مشکل ٹاسک ہوگا کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت اسے حاصل ہے اب دیکھئے کہ آنے والے دنوں میں کس طریقے سے اس کی تشہیر ہوتی ہے اور پاکستان اسمبلی گنون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس موقعے کا کس حد تک فائدہ اٹھا سکتی ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے پاک